اسلام علیکم ویورز میرا نام کا شیف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے الیکٹرک آن لائن ویورز آج آپ دوستوں کے لیے 600 وات کا اے سی سولر سسٹم لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ پہلے میں آپ دوستوں کے لیے ڈی سی سولر سسٹم لے کر آیا تھا تو اس میں کئی دوستوں نے سوال کیا کہ ہمیں ایسا سولر سسٹم بتائیں جس میں ہمیں چیزیں الگ سے پرچیز نہ کرنی پڑیں اب آپ دوستوں کو پتا ہے کہ ڈی سی سولر سسٹم میں ہر ایک چیز آپ کو بارہ وولٹ یعنی کہ ڈی سی جو ہے وہ لینی پڑتی ہے پرچیز کرنی پڑتی ہے اس پہ آپ اپنا آم گھر کا لوڈ نہیں چلا سکتے جیسا کہ آم ایل ایڈی بھلپ نہیں چلا سکتے ایل سی ڈی نہیں چلا سکتے اپنا آم گھر والا جو چھت میں پنکھا لگا ہوتا ہے ایسی والا آم بجلی والا وہ نہیں چلا سکتے اور تمام گھر کی چیزیں ایسی جو بجلی سے مطلب کہ دو سو بیس وولٹ سے چلنے والی چیزیں ہیں وہ ہم ڈی سی لوڈ پہ نہیں چلا سکتے تو بھئی آج آپ دوستوں کی اس مصیبت کو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے آپ دوستوں کے لیے چھے سو وارٹ کا ایسی سولر سسٹم لے کر آیا ہوں جس میں ہر ایک چیزیں اچھے والی جو ہیں ہم نے اس میں نصب کی ہیں اچھے والی لگائی ہیں اور میں نے سوچا یہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ پروجیکٹ شیئر کر لیا جائے تو چلیے ٹائمز ہے کہ یہ بغیر ویڈیو کی طرف آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو پیارے دوستوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سولر پینل کی ہر ایک پروجیکٹ میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے سب سے مین چیز جو ایک قابل دات ہوتی ہے جو مین جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو پلر ہوتا ہے وہ سولر پینل ہے بجلی بلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہے سولر پینل تو یہاں پہ میں نے 150 وارٹ 1500 وارٹ کے چار سولر پینل ایڈ کی ہیں جو کہ انورکس کمپنی کے ہیں پولی جو سولر پینل ہے گرم علاقوں میں یہ بہت ہی اچھا پرفارمز کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ چار اس میں شامل کی ہیں چار ایڈ کی ہیں جن کی ابھی پرائس ساڑھے آٹھ ہزار پی کا ایک سولر پینل ہے یہ آپ کو مارکٹ سے چونتیس ہزار پی کے چار سولر پینل مل جائیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں یوپی ایس انورٹر جس میں بلٹن چارج کنٹولر ہوتا ہے وہ یہاں پہ میں نے ہومیش کمپنی کا ایڈ کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کا آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے مناسب بھی آپ کو مل سکتا ہے اس سے تھوڑا سا انورکس کمپنی کے دور جائیں گے تو وہ آپ کو مہنگا بھی مل سکتا ہے تو یہاں پہ پندرہ ہزار پی کا یوپی ایس انورٹر ہومیش کمپنی کا میں نے ایڈ کیا ہے جو کہ ٹرانٹ کمپنی اس کا مارڈل ہے ٹرانٹ اور ہومیش کمپنی ہے بلٹن چارج کنٹولر ہے سولر کا تو اب بات کر لیتے ہیں ڈی سی کیبل جو کہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے اوپر سے امپیر اور وولٹیجز کو مینٹین کرنے کے لیے وہ یہاں پہ میں نے چھ ایم ایم کی وائر پیور کاپر میں جو کہ دھائی سو روپے میٹر ہے دس میٹر ایٹ کی ہے وہ تقریباً آپ کی پچیس سو سے تین ہزار روپے کی بن جائے گی تو اس کے بعد پیارے دوستو بات کر لیتے ہیں سولر سٹینڈ کی یعنی کہ یہ جو چار سولر پینل ہیں ڈیر سو وارٹ کے جس پہ یہ ماؤنٹ ہونے ہیں یہ آپ کو مارکٹ سے چودہ گیچ کا جو اچھا سٹینڈ ہے تین ہزار روپے کے دو سٹینڈ مل جائیں گے یعنی کہ پیارے دوستو پندرہ سو روپے کا ایک سٹینڈ ہوگا ہے ایک سٹینڈ پہ دو سولر پینل لگ جاتے ہیں ون ففٹی وارٹ کے تو اب اگلی بات کر لیتے ہیں ڈیکٹنگ کی یعنی کہ ڈیکٹ پٹی جو بھی آپ کی استعمال ہوگی اس میں پروجیکٹ میں نیٹ راول بولڈ اور چھوٹی موٹی کیلیں پیچ ان سب کو شامل کر کے ان کا خرچہ تقریباً تین ایک ہزار روپے آپ کا آ جائے گا اب پیارے دوستو لاشٹ میں بات کرتے ہیں بیٹری جو کہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے بیک اپ کو لے کے تو یہاں پہ میں نے ٹی ایکس اٹھارہ سو جو کہ فینکس کمپنی کی سولر کے لیے سب سے اچھی بیٹری وہی ہے وہی ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں جو بھی سولر پروجیکٹ لگاتے ہیں تو ڈرائی بیٹری بھی ہے لیکن ڈرائی بیٹری سے بہترین جو ہے وہ ٹیوبلر بیٹری ہے اور فینکس کمپنی کی بہترین بیٹری آج کل چل رہی ہے اور اس کا مارکٹ میں ریٹ جو ہے آج کل چل رہا ہے وہ تیس ہزار پہ چل رہا ہے تو یہ پروجیکٹ کی چیزیں ہیں جو کہ تقریباً اس پروجیکٹ میں آپ کا ساٹھ سے ستر ہزار پہ کا یہ پروجیکٹ آپ کا لگ جائے گا اگر آپ اس کو خود لگاتے ہیں بہت ہی آسان ہے خود لگانا کوئی مشکل نہیں ہے سولر پینل کو میں تو یہی شروع سے کہتا ہا رہا ہوں آپ دوست خود لگائیں خود لگائیں گے تو آپ دوستوں کا سولر پینل میں انٹریسٹ بڑھے گا مزہ آئے گا آپ کو لگانے کا اچھی سے اچھی آگے سے آگے آپ کی کاوش ہوگی پھر اپڈیٹ کرنے کی سولر پینل کو اگر کسی سے لگواتے ہیں آپ کو سولر پینل کی بلکل سمجھ نہیں آئے گی اور آپ اپنا نقصان کر بیٹھیں گے تو اس سولر پینل اس سولر پرجیکٹ میں چھے سو وات کا جو ہے اس میں آپ اپنی ایک ایلیڈی ٹی وی چلا سکتے ہیں لائٹیں چلا سکتے ہیں چھے سے سات لائٹیں چلا سکتے ہیں ایلیڈی بلب اپنے عام گھر والی چیزیں آپ اس میں چلا سکتے ہیں اور دو پنکھے چلا سکتے ہیں موبائل وغیرہ اپنے اس پر چارج کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اب یہ پرجیکٹ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ کئی دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈی سی سسٹم کے لیے الگ سے چیزیں نہ لینے پڑیں وہ ہی ہم اپنی چیزیں وہی رہیں صرف ہمیں سولر پینل انورٹر ڈی سی کیبل بیٹری وغیرہ لینے کی ضرورت ہو اور ہم لوگ اپنا پرجیکٹ جو ہے وہ لگا لیں اور ہماری چیزیں چلنا شروع ہو جائیں تو پیارے دوستو یہی وہ پرجیکٹ ہے اچھی چیزیں اس لئے شامل کی ہیں سولر پینل میں خرچہ کیجئے ایک دفعہ کیجئے نقصان مت اٹھائیے ہمارے پیارے دوست بہت سارے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اچھی چیزوں والا سولر پرجیکٹ بھی بتائیں ہمیں تاکہ ہم ایک دفعہ چیزیں لیں تو بھائی یہی ہے اچھے چیزوں والا پرجیکٹ جو کہ آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور فری بجلی بنا سکتے ہیں اپنے بجلی کے بلوں سے جان چھوڑا سکتے ہیں اب پیارے دوستو بات کر لیتے ہیں اس پرجیکٹ کو لگانے کا ایک فائدہ اور ایک نقصان کی یعنی کہ اس پرجیکٹ کو لگانے کا فائدہ کے برے میں پہلے بات کر لیتے ہیں فائدہ اس پرجیکٹ کو لگانے کا یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے گھر کی تمام سادھی چیزیں چلا سکتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ کو الگ سے پرچیس کر نہیں کرنی پڑے گی وہی پنکہ وہی لائٹ وہی LCD آپ اس پروجیکٹ پر چلا سکتے ہیں اب نقصان کی بات کرتے ہیں تو نقصان اس میں یہ کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں بیک اپ نہیں ملے گا اس پروجیکٹ سے آپ بیک اپ کی امید بالکل مت رکھئے گا صرف گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹے ڈائی گھنٹے بس اس سے زیادہ آپ کو یہ بیک اپ پروجیکٹ نہیں دے سکتا جبکہ ڈی سی پروجیکٹ میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوری پوری رات آپ کے تین سے چار پنکھے بھی چلتے رہتے ہیں اور آپ کو بیک اپ ملتا جا رہا ہوتا ہے آپ کی بیٹری جو ہے وہ بھی لانگ لائف رہتی ہے اور آپ کو پوری پوری رات پنکھے لائٹیں چلتی رہتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رات ہو گئی ہے یا دن ہو گیا ہے آپ کا پروجیکٹ چلتا جا رہا ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرلوں پروجیکٹ تھا آگے سٹیپ بھی سٹیپ بہت سارے پروجیکٹ میں نے ذہن میں رکھے ہوئے اور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا پروجیکٹ لگائیں گے اس کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ دوستوں کو سمجھ بھی آئے یہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ لینے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ